اسٹریلیا کے سپن بولر ایڈم زیمپا بھارت کے خلاف کھیلے گئے میچ کے دوران بال ٹیمپرنگ کا الزام لگ گیا بھارت اور اسٹریلیا کے مابین کھیلے گئے ورلڈ کپ میچ میں انڈیا نے 36 رنز سے فتح سمیٹی ہے پہلے ایننگ کے دوران جب اسٹریلی ٹیم گیند بازی کر رہی تھی تو اس وقت ایڈم زیمپا کو مشکو کرکات کرتے ہوئے دیکھا گیا سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ ایڈم زیمپا نے بھارت کے خلاف بولنگ کرتے ہوئے بال ٹیمپرنگ کی ہے تاہم اس حوالے سے اوفیشل سٹور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ایڈم زیمپا نے ہاتھ میں گیند پکڑی ہوئی ہے جبکہ دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالا ہوا ہے اس دوران ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب زیمپا نے جیب سے کوئی چیز نکال کر دوسری جیب میں ڈالی سوشل میڈیا سرفین کی جانب سے ایڈم زیمپا کے اس عمل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے خیال رہے کہ اس سے قبل گزشتہ برس آسٹریلیا کے تین کلانیوں کو بول ٹیمپرنگ کے الزام میں پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا مارچ دوہزار اٹرہ میں جنوبی افریقہ کے حلاف ایک ٹیسٹ میچ کے دوران آسٹریلیا کرکٹر ڈیویڈ وارنر سٹیپ سمیت اور بین کرافٹ پر بول ٹیمپرنگ کا الزام لگایا گیا تھا اس کے بعد تینوں کلانیوں کو سزا کا سامنا کرنا پڑا تھا وارنر اور سمیت کی حالی میں آسٹریلی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے دوستو آپ بھی اپنی قیمتی رہنسے ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور آگھا کریں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ورلڈ کپ سے متعلق تمام قبروں سے باقبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ